روحانی طاقت اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی عمل کریں گے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے نہ عمل میں کامیابی ملے گی نہ آپ کو کوئی بھی وظیفے میں کامیابی ملے گی دوستو یہ بالکل تجربہ کر کے ہر ایک عامل دیکھ چکے ہیں بغیر روحانی طاقت کے کچھ نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ عمل ایک بار کر کے ضرور آزمائیں جو ہم آپ لوگوں کو روحانی طاقت کو پیدا کرنے کا ایک عمل بتا رہے ہیں اس کی دوستو زکاة آپ کو نکالنی ہے روزانہ آپ کو روزانہ کس طریقے سے پڑھنا سب سے پہلے یہ آیت جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو پڑھنا ان اللہ علی کل شیئن قدیر ان اللہ علی کل شیئن قدیر اس کی آپ کو زکاة نکالنی ہے یہ آپ کو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ بلا ناغہ کتنے دن تک پڑھنا ہے اک تالیس روز تک اک تالیس روز تک آپ کو بلا ناغہ پڑھتے رہنا ہے دوستو اس میں کوئی در و خوف آپ کو نہیں لگے گا در و خوف بلکل ہو گئی نہیں بلکل لگے گئی نہیں آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر کے پڑھنا ہے علاہدہ آپ کا روم ہونا چاہیے اب دوستو پرہیز آپ کو شروعات سے کر دینا ہے پرہیز روزانہ آپ کو کرنا پرہیز جلالی اور جمالی دونوں پرہیز آپ کو کرنا ہے پنج وقت آپ کو نماز پڑھنا ہے تمام ساری غیبت چغلی تمام ساری گناہوں سے بچنا ہے آپ کو اگر یہ ساری چیزیں آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک روحانی طاقت کے بہت بیتاج بادشاہ بن جائیں گے دوستو ان اللہ علیہ کل شہین قدیر جب آپ پڑھیں تو دوستو اول تو حسار کر کے پڑھیں حسار سب سے پہلے کھینج لیں پھر دوستو حسار کے اندر بیٹھ کر کے آپ کو پڑھنا ہے ان اللہ علیہ کل شہین قدیر اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف روزانہ پڑھیں جب اپتالیس روز پورے ہو جائیں تب دیکھنا کہ آپ کے اندر کتنی روحانی طاقت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مراقبہ بھی کریں یعنی آنخ بند گر کے یہ محسوس کریں کہ آپ کو کوئی آواز سنائی دے رہی کیا یا کسی طرح کی آواز یا توفان کی یا پھر ہوا کی آواز آ رہے ایسا آپ محسوس کریں جب ایسا لگے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کے اندر روحانی طاقت پیدا ہو رہی ہے اس عمل کی اجازت کسی عامل سے ضرور لے لے جو آپ کے علاقے میں کوئی بھی اچھا عمل ہو اس سے آپ اجازت لے کر کے پھر دوستو آپ اس عمل کو کریں ورنہ دوستو خطرہ اٹھائیں گے روحانی طاقت کو پیدا کرنے کا یہ بہت ہی لا جواب عمل ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے اس ویڈیو کو تمام سارے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اب دوستو مجھے دیں اجازت اگلے چھک بہترین اور نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کیلئے خدا حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ